الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد آذرنی بھائیو اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے مکہ مکرمہ سے سمندت کچھ ویگیانک تت آپ کی سوا میں پرستت کرتے ہیں مکہ مکرمہ سے سمندت کچھ ایسے ویگیانک تت سامنے آئے ہیں جن سے حج کا فلسفہ اور اس کی تت درشیتہ سامنے آتی ہے اور یہ بات بھی نکھر کر سمند میں آتی ہے کہ آخر حج کا منصق مکہ ہی میں کیوں انجام دیا جاتا ہے اس سمند میں ہم نے اردو ماسک پتری کا مصباح دسمبر 2008 کے ایشو میں ایک لیکھ لکھا تھا جو کوئیت کے مرکز و ذکر سے پرکاشت ایک بکلیٹ کا سار تھا اس کا سنچپت ہم آپ کی سوا میں پرستت کر دیتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ بات واضح کر دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ اسلام کی سمرتھن کے لیے ایسی خوجوں کی ضرورت نہیں اسلام اللہ کا اتارا ہوا سنچا دھرم ہے جو خوبیوں سے پریپرن ہے ہاں اگر کوئی خوج سامنے آتی ہے تو ہم اس کا سواگت کرتے ہیں تو آئیے مکہ مکرمہ سے سمندت کچھ ویگیانک تتھر کو جانتے ہیں مکہ مکرمہ سے سمندت پہلے ویگیانک خوج یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پورے سنسار کا سینٹر ہے انیس سو ستتر اسوی میں ایک نئی خوج سامنے آئی کہ مکہ مکرمہ ویشو کا جو خوشکی کا حصہ ہے اس کے بلکل سینٹر میں اسٹھت ہے اس خوج کا کریڈٹ ایک مسلمان ویگیانک ڈاکٹر حسین کمال الدین کے سر جاتا ہے اور جب بات ثابت ہو گئی کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے تو یہیں پر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام چونکہ ساری مانوطہ کا دھرم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لئے بھیجے گئے ہیں اور قرآن کریم ساری انسانوں کا مارگے درشک کے روپ میں ہمارے سامنے میں ہے تو اس لئے ضرورت بھی تھی کہ مکہ مکرمہ جیسی دھرتی ویشو سندیش کا سینٹر بنے تاکہ عالمی پیغام پوری دنیا میں آسانی کے ساتھ میں پھیل سکی اسی طرح یہ بھی ضرورت تھی کہ کعبہ ہی ساری مسلمانوں کا قبلہ بنے تاکہ چاروں اور سے مسلمان نماز میں اس سینٹر کی طرف موہ کر کے ایک تاکہ پردشن کر سکیں یونیٹی کا مدہرہ کر سکیں اسی طرح سے یہ بھی ضرورت تھی کہ حج کا وارشک سماروہ اسی کیندر پر عمل میں آئے اسی جگہ پر حج کا عمل انجام دیا جائے تاکہ دنیا کے کونہ کونہ سے حاجیوں کے قافلے اپنے کیندری اسطحان پر اکٹھا ہو کر ایک تاکہ ثبوت فراہم کر سکیں مکہ مکرمہ سے سمندھت دوسری ویگیانی خوج یہ خوج یہ کہتی ہے کہ دھرتی پر سب سے زیادہ اٹریکشن کھنچاؤ اور آکرشن رکھنے والی بھومی مکہ مکرمہ ہی ہے یہ خوج ایک امریکی سائنس داکی ہے جو بیسویں شتابدی کے بیچ میں سامنے آئی اس نے توبوگرافی کے ویگیان میں دھارمک ادیش سے ہٹ کر دھرتی میں سب سے زیادہ آکرشن رکھنے والی بھومی کی کھوج شروع کی اور اپنی لبارٹی میں دن رات ایک کرنے کے بعد اس پرنام پر پہنچا کہ اس دھرتی پر سب سے زیادہ اٹریکشن رکھنے والی بھومی مکہ مکرمہ ہی ہے اگر آپ دیکھیں تو اس پراکرتک آکرشن کا ورنن اللہ تعالی نے خود کر دیا ہوا ہے سور بقرہ آیت نمبر ون ہنڈیٹ ٹوئنٹی فائیب وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتًا لِلنَّاسِ وَأَمْنَا اور ہم نے کعبہ کو لوگوں کے لیے سینٹر اور امن و امان کی جگہ بنائی مثابہ کا ایک ارث ہوتا ہے بار بار لوڑ کر آنے کی جگہ یہ ایسی اچھا ہے جس کی کبھی پرتی نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ اس میں ذاتی ہوتی رہتی ہے اور امن کی جگہ کا مطلب یہ ہے کہ مکہ میں داخل ہونے والا ویکتی اپنے اندر سکون پاتا ہے شانتی پاتا ہے اور امن کا انوبہو کرتا ہے مکہ مقرمہ کے سرزمین میں زمزم کا پایا جانا اللہ کے آشتر جنک چمتکاروں میں سے ایک چمتکار ہے دیکھئے تو سہی پیاری اسماعیل کی پیاس بجھانے کے لیے ایسی دھرتی پر یہ چشمہ پھوٹ رہا ہے جو مرستھل سہرائی اور ریگستانی چھیتروں کا کیندریے بھی بھاگ ہے جہاں بارش نہروں اور سروتوں کا دور دور تک وجود نہیں آخر ایسی جگہ سے چشمہ کا پھوٹنا موجزہ نہیں تو اور کیا ہے جی ہاں یہ اللہ کی دعیت ہی کہ جس وقت یہ چشمہ پھوٹا اس وقت سے آج تک تقریباً چار ہزار سال کا زمانہ بیت کیا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس پانی میں کمی واقع نہیں ہوئی اور پینے والوں میں بھی کمی واقع نہیں ہوئی ایک منٹ میں تقریباً سارے اٹھارہ لٹر پانی اس چشمہ سے نکلتا ہے مکہ اور مدینہ کے لوگ زمزم کا خوب خوب استعمال کرتے ہیں حج کے موسم میں حاجی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اپنے اشتداروں اور ملاقاتیوں کے لئے بھی لے کر جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہ چشمہ ویسے ہی جاری ہے خوشی کی بات یہ ہے کہ جب زمزم کے پانی کی جانچ کی گئی تو وہ وکٹیریا اور کٹانوں سے سو فیصد خالی پایا گیا حانکہ عام کوئی بھی پانی ہو بکٹیریا اور کٹانوں سے بلکل خالی نہیں پایا جا سکتا اسی طرح مکہ کے دوسرے پانیوں کی طولنا میں زمزم کے پانی میں لاپتائک جو مادے ہو سکتے ہیں یہ آٹھ گونہ زیادہ پایا جاتے ہیں چنانچہ ایک لیٹر زمزم کے پانی میں لاپتائک مادوں کا تناسب دو ہزار میلی گرام ہوتا ہے جبکہ مکہ کے دوسرے چشموں کے ایک لیٹر پانی میں صرف دو سو ساٹھ میلی گرام لاپتائک مادے پائے جاتے ہیں یہ ہے زمزم کا پانی تمام پانیوں کا سردار سب سے بہتر اور سب سے سمانک پانی جو ہر بیماری اور ہر مقصد کے لئے مفید ہے اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ما او زمزم لی ما شورے بھلا زمزم کا پانی ہر مقصد کے لئے کافی ہے مکہ مقرمہ کی تاریخی یادگار میں سے ایک کعبہ کا وجود اور اس کے اندر حجرِ اسود کا پائے جانا بھی ہے حجرِ اسود کے تعلق سے سارے چوتستال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جیسا کہ سنت رمیدی کے ہوایت ہے نَزَلَ الْحَجْرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ حجرِ اسود جنة سے اترا ہوا پتھر ہے اور آج سائنس نے کھوج کر کے ثابت کر دیا ہے کہ واقعی یہ پتھر جنتی پتھر ہے اس تحقیقہ کریڈیٹ پریتانیہ کے ایک ویگیانک ریچارڈ ڈیبارٹن کے سر جاتا ہے جس نے چھپ کر خود کو مسلم داہر کرتے ہوئے مکہ کا سفر کیا وہ اور بھی دبان کا جانکار تھا جب مکہ پہنچا تو کعبہ میں داخل ہوا اور حجرِ اسود کا ایک ٹکرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اسے اپنے ساتھ لندن لائیا اور جیلو جی کی لیبارٹری میں اس پر تجربہ شروع کر دیا خوج کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا کہ حجرِ اسود زمینی پتھر نہیں بلکہ آسمان سے اترا ہوا پتھر ہے اور اس نے اپنی پستک مکہ اور مدینہ کی یاترہ میں اس سے کو بیان کیا جو انیس سو چھپن میں انگریزی زبان میں لندن سے چھپی تھی ادرنی بھائیو اور بہنو یہ تھا مکہ مکرمہ سے سمندھت کچھ ویگیانک تت اس سے آپ انومان لگا سکتے ہیں کہ حج کا یہ مہان منسک مانوطہ کے لیے کتنا برا سندیش لیے ہوئے ہیں انہیں کچھ باتوں کے ساتھ ہم آپ سے انومتی چاہتے ہیں وَصَلِّ اللَّهُمْ لَا نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین